ویلکم پی گئی سکھے سے ہیں آپ سب آج ہم بات کرنے والے ہیں پارس چھابڑا کی لائف بائیوگرافی کے بارے میں پارس چھابڑا کا جنم 11 جولائی 1990 کو ڈلی انڈیا میں ہوا تھا پارس ایک پنجابی فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں پارس کے فادر کا نام وینے چھابڑا ہے اور پارس جب صرف تین سال کے تھے تو ان کے فادر کی دیتھ ہو گئی تھی پارس کی موم کا نام روبی چھابڑا ہے اور پارس کے کوئی بھائی بہن نہیں ہے پارس نے اپنی شروعاتی پڑھائی ریان انٹرنیشنل اسکور ڈلی سے کمپلیٹ کی جس کے بعد اپن یونیورسٹی آف ڈلی سے اپنا گریجیوشن کیا اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پارس نے ہیلتھ کلپ چین اسٹارٹ کیا جہاں پر پارس ہیلتھ فیڈنس جم ایکسسائز کے ٹرینر اور کوچ بنے تھے اپنی لمبی ہائیٹ فیڈنس اور لکس کو مدنظر رکھتے ہوئے پارس نے ایئر ٹو ٹھاؤزن نائن میں موڈلنگ انڈسٹری میں امنا پیلا قدم رکھا کہی دفعہ اوڈیشنز دینے کے بعد فائنلی پارس کو رائیمن کلوٹس برینڈ نے از ای موڈل سلیٹ کیا جہاں پر پارس نے از ای موڈل کام کیا جس کے بعد پارس نے اور بھی بہت سے برینڈز میں کام کیا جیسے مفتی، مونٹی کارلو، تمنہ، لیمیک 혼بین تالوس، فیشن & ڈزائن گ جسے برینڈز میں از ای موڈل کام کیا اور ایئر ٹو 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 ٹھاؤزن ڈین میں پارس فرس ٹائم کمریشور ٹی و ہائیٹس پے نظر آئے یئر 2012 میں پارس کو ریالیٹی ٹی وی شو سپلٹس ویلا سیزن فائیف میں جانے کا موقع ملا پارس نے نہ صرف اس شو میں اچھے سے پرفرم گیا بلکہ اس شو کے وینر بھی بنے یئر 2014 میں پارس نے بولیورڈ انڈسٹری میں امنا پہلا قدم رکھا جہاں پر پارس کو ایک فلم اوفر ہوئی 3D سمر مدنائن ممبائی اور اس فلم کی کو ایکٹریس سارا سے پارس کو پیار ہو گیا اور اپنی اس لوے سٹوری کے بارے میں پارس اور سارا نے سوشل میڈیا پر بھی بتایا پارس اور سارا کی یہ مووی فلوپ ہو گئی پر اس مووی کے ڈیبیو سے پارس کو انڈین ٹی وی سیریلز کے لیے اوفر آنے لگی اور پھر ایئر 2016 میں پارس نے بڈو بہو ٹی وی سیریل میں تجندر سنگھ کا رول پلے کیا یہ شو کافی سوپر اٹ رہا جہاں سے پارس نے کافی نام کمائی اس بیچ پارس اور سارا کا رجتہ ختم ہو گیا اور پارس ناگنگ 3 کی ایکٹرز پویترا پونیا کے ساتھ ریلیشنشپ میں نظر آئے لیکن یہ ریلیشنشپ بھی زیادہ دن تک نہیں چل پایا پارس نے ایئر 2017 میں سٹاپلیس کے شو ارم ادوری کہانی ہماری زی ٹی وی کے شو کلدرین 2018 میں کرن سگنی کہانی دیو سے نا کی اور وگنیاترہ گنیش جیسے شوز میں کام کیا اور پارس کو ایک بار پھر وگنیاترہ گنیش کی ایکٹرز اکانشاہ پوری کے ساتھ پیار ہو گیا پارس نے اکانشاہ کے نام کا ٹائٹو بھی امنے ہاتھ پر بنوایا اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جلد ہی وہ دونوں شادی کرنے والے ہیں 6 سیکٹمبر 2019 کو زیو میزک کمپنی پر پارس کا فرس سونگ آیا ایٹی ایم دی مشین جس پر آج تک 43 لیکس فیوز ہو چکے ہیں 29 سیکٹمبر 2019 کو پارس چابڑا نے سرمان خان کے سب سے بڑے کونٹرویسی شو بگ بو سیزن 13 میں از اکونٹسٹن پارٹیسپیٹ کیا جہاں پارس نے اس شو کی اوڈینس کو امنے فلرٹنگ کے انداز سے کافی انٹرٹین کیا اور پارس کا بون بگ بو سک کی کونٹسٹن میرا شرما کے ساتھ کافی سٹرونگ دیکھنے کو ملا اس شو میں پارس اور میرا کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا پارس ففت مند تک اس شو میں بنے رہے اور جب بگ بو سک کے ہاؤس میں صرف سکس کونٹسٹن بچے تو پارس کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ پارس ایک ٹین لیکس کا بریپ کیس لے کر شو سے باہر ہو جائیں یا گرینٹ فنالے تک شو میں بنے رہیں پارس نے ٹین لیکس کے بریپ کیس کو چوس کیا اور بگ بو سک کے شو سے باہر ہو گئے بگ بو سک کتم ہوتے ہی پارس کو کلیس ٹی وی کا شو ملا مجھ سے شادی کرو گی پارس نے بگ بو سکی سیکنڈ رنر اپشناز گل کے ساتھ مجھ سے شادی کرو گی شو کو ہوسٹ کیا ابھی صرف ایک مند ہی گزرا تھا کہ یہ شو کلوس کرنا پڑا کرونا وائرس کی وجہ سے جس کے بعد پارس نے اپنی گرفرینڈ مہیرہ شرما کے ساتھ کچھ میزک ویڈیوز میں کام کیا جن میں بارش ہشڈیک لیو سونیاں کمال کرتے ہو شامل ہیں یہ سب سانگز یوٹیوب پر موجود ہیں پارس چھابرہ کی ٹوٹل نیٹ ورٹ ون ملین یو ایس ٹولر ہے جو کہ فور سے فائف کرو روپیز بنتے ہیں موسیقی